اسلام علیکم دوستو آئی ایم ایر موگل آرٹسٹ آپ نے یہ دیکھ لیا برش ہے میں نے تصویر میں لگایا برگزہ برشی سے کہتے ہیں اس کے ساتھ کالیگرافی کی جاتی ہے اسلامی کالیگرافی آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی کالیگرافی وہ اس کے ساتھ کی جاتی ہے اور بھی برش ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک میار کے ساتھ کالیگرافی نہیں کی جاتی وہ صرف ہیلپ کرتے ہیں کالیگرافی میں جو ابھی بیگنرز ہوتے ہیں شروعات میں جو کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ استعمال نہیں کرنا تھا تو آپ ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا لانگ ہیر ہوتے ہیں تو اس کو اس طرح مکس کرتے ہیں یہ آئل پینٹیج جو انیمل ہوتا ہے اس کو استعمال کر جاتا ہے دیواروں پر آپ کے لئے پریکٹس کے لئے آپ نے یہ استعمال کرنا ہے کیونکہ ایک دیوار پر آپ یہ کسی چیز کو لے لیں تو اس میں یہ پیٹرول میں پیٹرول استعمال کر رہا ہوں مٹی کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں لنسیڈ آئل اگرہ بھی اور دوسرے آئل جو ہوتے ہیں جو آئل پینٹ میں استعمال ہوتے ہیں اس میں کی جاتے ہیں ابھی دیکھیں اس طرح اس کو مکس کر لیتے ہیں اس طرح اس کو کتب نہ لے جاتا ہے اس طرح ہر دفع لگاتا ہو اس کو چورا کر کے اس کا کتب بن جاتا ہے اس طرح یہ دیکھیں اس کو چھوٹا کر کے بھی اس کو سین کا اوپر والا نوک اس سے بنانے ہوتے اس طرح چھوٹا کر کے اس کو بنا لیا جاتا ہے اس طرح چھوٹا کریں اب یہ دیکھیں یہ جو آئل پینٹ کی ٹوپز ہیں یہ بھی استعمال ہوتے ہیں یہ بھی استعمال کرنی ہے یہ دیکھیں ایک برش یہ بھی ہے یہ بھی اس کے ساتھ بھی کیلیگرافی کی جاتی ہے لیکن یہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن وہ جو یہ دیکھیں ان کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے لیکن نوکیں ہر چیز نہیں بنانا جا سکتی ایک میار کے مطابقی جو جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں وہ اسی برش کے ساتھ جو آپ بڑی بڑی اسلامی کیلیگرافی دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ تیار کر جائیں یہ دیکھیں یہ ایک قطب بنا ہوا اس کا پہلے اس کو آپ اپنی مرضی کے ساتھ چھوٹا موٹا بڑی جتنا بھی کرنا ہو جیسے بھی چلانا ہو اسے موو کر سکتے ہیں اس کی پریکٹس کرنی جب یہ کنٹرول میں آ جائے تو سمجھ لے کہ اسی کے ساتھ آپ بہترین جو خطاتی ہے کیلیگرافی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں دوست اب یہ دیکھیں جنہوں نے یہ اس کو پہلے استعمال نہیں کیا تو وہ اس طرح یہ دیکھیں ایک چھڑی لے لیں لوہے کی یا کوئی بھی لکڑی کی ہو کوئی بھی چیز اس طرح اس کے اوپر آت رہ کے اس طرح یہ لکھے کوئی دوار ہو یا کوئی لوہے کی چیز ہو کو روگن لگا اس پر تو اس پر لکھ کے پھر پٹرول کے ساتھ 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 اس کو رموو کرتا جائے تو تاکہ ثانی رہ دوبارہ لکھ لیں پھر رموو کرلیں اس طرح آپ اس کو فیلحال شروع میں اس طرح گمائیں جتنا ہو سکے آپ اس طرح اس کو دوار پر لکھیں اس کے ساتھ تو اس طرح اس کا سہارہ لے کے چھڑی گا تو اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دے چھڑی کو پھر آپ یہ اس طرح اس طرح بھی پریکٹس کریں ہاتھ چھوڑ کے بھی یہ نہیں کہ آپ نے کچھ لکھنا ہے نہیں بس اس طرح دوار پر یہ لوہے کے کسی بھی چیز پر آپ اس کو اس طرح لکھیں یا وائٹ بورد جو ہوتا ہے جس کے بچے لکھتے ہیں وہ لے لیں اس کے اوپر لکھیں ساتھ ہی کپڑے سے یا پٹرول لگا کے مٹی کے تیل سے اس کو ساف کرلیں پھر دوبارہ اس کے اوپر پریکٹس کریں تاکہ آپ کا اس طرح ہاتھ اس کے اوپر کنٹرول آ جائے گا تو جتنا ہو سکے اس کو دوبار پر یہ دیکھیں میم کے اوپر میم آپ نیچے ریمووو نہ بھی کریں اسی طرح اس کے اوپر ڈیلی گروٹین کے اوپر اس کے اوپر اس طرح لکھتے جائیں کلر چینج کر لیں آپ پینٹ والے لوگن لے لیں تو لکھتے جائیں اس کے اوپر اور دوسرے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح یہ دیکھیں میں بھی اس طرح اکثر لکھتا ہوں اگر کوئی بڑا ہی گھوڑ سے لفظ اچھا بنانا ہو اس طرح یہ سہارا لے کے کئی لفظ ہوتے ہیں سہارا لے کے لکھنے پڑتے ہیں اب دیکھیں یہ اس طرح نیچے آپ رکھ لیں اور اس طرح اوپر اپنا لفظ بنا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہی شیشے پہ بھی لکھا جاتا ہے تو کیونکہ یہ دوسرے برش آپ استعمال کر سنتے ہیں اگر آپ نے شیشے جو کلیگرافی ہوتی ہے وہ صرف اس برش کے ساتھ ہوسکتی ہے دوسرے برش وہاں پہ چلتے ہیں شیشے پہ تو میں شیشے پہ بھی لکھ کے آپ کو کلیگرافی بتاؤں گا کس طرح کی جاتی ہے اس کے اینڈ پہ میں کچھ لفاظ لکھوں گا تھوڑے بہت لکھوں گا باقی لفاظ میں میری مشک آئے گی وہ جور طور کے ساتھ اس کے ساتھ آئیں گی تو کچھ علف بے کہ میں اللفاظ لکھوں گا تو آپ دیکھیں گے اینڈ پہ اب یہ دیکھیں دوسری طرح آپ اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو یہ طریقے ہیں تو اینڈ پہ لازمی دیکھیں گا کچھ علف بے لکھوں گا اب یہ دیکھیں میں یہ ہی استعمال کرنا براس یہ کلیگرافی اکتیار کی تھی بہت دیر پہلے یہ دیکھیں یہ ار طرح نوک کے ساتھ موسیقا 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 موسیقی موسیقی تو اب یہ دیکھیں میں شروع کرتا ہوں لفظ لکھتا ہوں میں علیف یہ چند الفاظ لکھوں گا میں باقی جو ہیں وہ پوری تو میں نہیں لکھوں گا کیونکہ اگلے جو میں جورت اور سینر لیف صاحب بیل ہباب مکمل کروں گا اسی میں یہ الفاظ تقریبا سب ہی آ جائیں گے تو یہاں پہ اتنی لمبی ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں لیکن میں کچھ لفاظ لکھ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس طرح اس کا استعمال کرتے ہیں تو میری نیکس مشک اس کے ساتھ ساتھ ہی نسٹالی کو برش اور مارکر اور کلم کے ساتھ کور کرتے جاتے ہیں تو یعنی کہ سینر لیف صاحب بیل ہباب جیم علیف جا اس ساتھ ساتھ مارکر کے کلم کے اور برش کے ساتھ اس کے ساتھ مشک چلتی رہے گی اب دیکھیں میں لفظ بے بنانے لگا ہوں تو یہ دیکھیں میں اپنی ہاتھ کے انڈ والی جو فنگر ہوتی ہے اس کو میں لکھ تو میں دوار پر رہا ہوں فیل آ رہا رہا ہوں کو میں پریکٹس کر رہا ہوں دکھا رہا ہوں آپ کو تو اس کے بعد تو کینمس پر لکھنا ہے کیلگرافی تو یہ دیکھیں میں جس طرح موو کر رہا ہوں کئی لفاظ کو بناتے وقت آپ اپنی جو اینڈ والی فنگر ہے یہ آخری جو انگلی ہے وہ دیکھیں اس کو جس پر لکھ رہے ہیں کینمس ہو کوئی چیز ہو آپ پریکٹس کر رہے ہیں چلو فیل حال تو آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو اس طرح اس کو یہ دیکھیں میں نے جس طرح لگائی ہوئی ہے تو اس طرح لگا کے آپ سہارا لے کے لفظ کو لکھ سکتے ہیں باقی طریقے تو آپ کو بتائیں ہیں میں نے یہ بھی ایک طریقہ ہے فیل حال میں تو اس مال نہیں کرتا یہ طریقے لگوں کو میں پریکٹس کرتا ہوں میرا کنٹرول ہے اس پر تو شروع میں میرا بھی کنٹرول نہیں تھا مجھ سے تو یہ لفظ لکھے نہیں جاتے تھے تو ہاتھ کامتے تھے لکھتے وقت اس طرح ہوتا ہے تو کیونکہ کنٹرول نہیں ہوتا تو اس پر آپ تب ہی آپ اچھی طرح لکھ سکیں گے جب آپ کا کنٹرول ہو جائے گا جب آپ اس انگلی اور اس طرح ہاتھ رکھ کے نہ لکھ سکیں گے تب آپ اس کو اچھی طرح لکھ سکیں گے جب آپ کو دکھانے کے لئے تو لکھ رہا ہوں لیکن مجھ سے یہ لفظ نہیں بان رہا اس طرح میں بناتا ہوں میں تو فری ہنگ لکھتا ہوں ایک تو کیمرے کا مسئلہ ہے میرا یہاں پہ تو وہ بھی میں ہنڈل کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے میں ہاتھ میں پکتا ہوں تو اب ہم لفظ بناتے ہیں واو اب واو دیکھئے یہ کس طرح میں کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اس طرح جب آپ کا اس طرح کنٹرول ہو جائے گا تو آپ اس طرح بغیر سہارے کے جب لکھیں گے تو لفظ اتنے ہی زیادہ اچھے بنیں گے جس طرح میں یہ سہارہ لے کے آپ کو بتانے کے لئے لفظ بنا رہا ہوں تو اتنے مجھے مشکل ہو رہا ہوں کہ میرا اس پہ فلو ہے جو وہ فری ہنڈ ہے اب جب میں نیکس مشک کروں گا میں پوری پوری مشکیں کروں گا جس طرح کلم کے ساتھ کی ہیں یہ تینوں ساتھ ساتھ ہی کروں گا کلم کے ساتھ، مارکر کے ساتھ اور اس برش کے ساتھ یہ نسطلیج کی جو مین ہے وہ ساتھ ساتھ ہی آپ کا فلو ہوتا جائے سب ہی چیزیں آپ کو ایک ساتھ ہی آتی جائیں تاکہ بعد میں جب ہم کینوز پہ کلیگرافی کریں یا پینٹنگ گارہ کریں تو آپ کے لئے مشکل نہ ہو دیکھیں اس طرح کلم اس میں کت کر اتنا ساتھ ہی رکھا جاتا ہے اس میں صرف لفظوں کو شیپ اب ہم دال اور رے دونوں لفاظ کو بناتے ہیں پہلے ہم دال بناتے ہیں اسی طرح دوستو اگر آپ اس کی مشک دیکھیں اس کے ساتھ کرنے سے یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ کلم کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ایک مشکل ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں برش تو زاری بات اتنا سان تو نہیں ہوتا لیکن اگر میں لکھ رہا ہوں آپ دیکھ تو سکتے ہیں جب میں نے اس کے ساتھ پہلی دفعہ لکھا تو مجھے یہ یقین تھا کہ میں شاید اس کے ساتھ کبھی بھی لکھ نہیں پاؤں گا تو لیکن اس کے ساتھ ہی جو اصل چیزیں جس اگر آپ شیشے پہ لکھیں دیکھتے ہیں تو جو اکثر آپ نے دیکھا کہ کلیگرہ کی ہوتی ہے کلیٹر کے ساتھ شیشے پہ ہوتی ہے فریم پہ اس کے ساتھ ہی کی جاتا ہے باقی برش جو ہوتے ہیں وہ چلتے نہیں ہیں تو انیمل پینٹ ہوتا ہے تو آپ آئل پینٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو جب آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کو آئل پینٹ جو ٹیوبز ہوتی ہیں جو آئم جس کے ساتھ پینٹنگ کرتے ہیں وہ اسمال ہوگا اب یہ لفظ دیکھتے ہیں جو گول ہی ہوتی ہے اس کو بناتے ہیں یہ دیکھیں جہاں پہ آپ موو ہوتا دیکھتے ہیں یا اس کو چورا ہوتا دیکھتے ہیں وہاں پہ اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے اس کو آپ نے جتنا ہوسکے پریکٹس کرتے ہیں وقت اتنا دباؤ نہیں ڈالا آسنا جیسے رکھا جاتا ہے اس طرح آپ نے اس کو چلانے کی کوشش کرنی ہے تو جہاں پہ یہ دیکھیں یہ چورائی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ نے اس کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے اسی طرح یہ دیکھیں پریکٹس کر کر کے تو آپ کا کنٹرول ہو جائے گا پھر آپ کے لئے یہ آسان ہوگا پھر دوسرے برچ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے اتنے خاص نہیں رہیں گے یہ ہی اصل جوت ہے